اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ پر ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ انجن آئل جو ہے وہ خراب کس طرح کا ہوتا ہے اور انجن کے اندر آئل مجود ہے انجن کے اندر آئل جو ہے پورا ہے تقریباً کہ نہیں ہے اس کا آپ کو کس طرح پتہ چلے گا اور انجن آئل خراب ہو چکا ہے اس کا کس طرح پتہ چلے گا آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستو کو بتانا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ گیج لگی ہو جائے گیج کو کھولنا ہے دوستو اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے کھول لینا ہے اگر یہ زیادہ ٹائٹ ہو تو آپ پلاس یوز کر سکتے ہیں پلاس سے اس کو کھول سکتے ہیں اس کو دوستو آپ نے اس طرح کھول لینا ہے اس کے بعد ایک کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے پہلے اچھے طریقے سے دوستو اس کو صاف کر لیں گے اب جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مٹی ہوتی ہے مٹی جو ہے وہ بھی ہم تھوڑی صاف کر لیں گے یہ اس طرح آپ نے کپڑے سے مٹی صاف کرنی ہے پٹرول سے نہیں کرنی کیونکہ پٹرول سے آپ مٹی صاف کریں گے تو پٹرول جو ہے اس کے اندر چلا جئے گا اب دوستو یہ گیٹ جو ہے اس کا آئل جو ہے اتنا ہونا چاہیے ہم اس کے اندر اب اس طرح ڈالتے ہیں اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے صرف اس کو اس طرح آپ نے لگانا ہے لگا کے آپ نے اس کو اس طرح اوپر اٹھا لینا ہے اب دوستو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تک یہ اس کے اوپر آئل لگا ہونا چاہیے اگر یہاں تک اس کے اوپر آئل لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئل جو ہے بلکل پورا ہے انجن کے اندر کوئی مسٹا نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کی تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری انگلی پہ لگا ہوا آئل ہے تو یہ بلکل اس کے اندر چکناہٹ ہے یہ آئل کی پہچان ہوتی ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے یہاں پہ لگائیں گے اگر یہاں سے آپ کو بلک بلک نظر آئے گا تو سمجھنا ہے کہ آپ کا انجن آئل جا وہ خراب ہو چکا ہے اور آپ نے اس آئل کو چینج کرنا ہے اور بلک اگر ہو چکا ہے وہ تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر نیو بائک ہے تو اس میں انجن آئل جا وہ بلک نہیں ہوتا تو اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر چکناہٹ کام ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طرح اس کی چکناہٹ چیک کرنی ہے چکناہٹ اگر بہت زیادہ کم ہو تو آپ نے انجن آئل جواب ہو چینج تو دوستو اگر چکناہٹ بہت زیادہ کم ہو انجن آئل کے اندر تو آپ نے اس کا انجن آئل جواب ہو چینج کروال لی ہے تو انجن آئل چینج جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر پہ کرنا چاہیے اب سردیاں آ چکی ہے دوستو تو آپ بارہ سو سے پندرہ سو کلومیٹر تک بھی چلا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا لیکن کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے ایک ہزار کلومیٹر چلانے تو اگر آپ نے کمپنی والوں کی بات ماننی ہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن اکثر آپ پندرہ سو کلومیٹر تک بھی چلا سکتے ہیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یارہ بارہ سو عام چلاتے ہیں لوگ تو اگر دوستو گرمیا ہے تو پھر انجن آئل جو ہے وہ جلدی چینج کر دینا چاہیے اب جو ہے دوستو ہم گیٹ جو ہے اس کی واپس لگا دیتے ہیں اسی طرح تو دوستو یہ ہوتا ہے انجن آئل کو چیک کرنے کا طریقہ کہ انجن کے اندر آئل صحیح ہے یا خراب ہو چکا ہے اور اس کے اندر انجن آئل کے اندر آئل کم ہے یا زیادہ ہے تو یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو دوستو اس سے اگر زیادہ آئل اوپر لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے انجن کے اندر آئل جو ہے وہ زیادہ ڈالا گیا ہے اگر اس سے کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رنگ پسٹم خراب ہے یا کسی جگہ سے انجن آئل جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انجن کے اندر آئل جو ہے وہ کام ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بائک کا انجن آئل چیک کر سکتے ہیں اور انجن کو چیک کر سکتے ہیں کہ انجن کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر آپ نیو اورڈ بائک لے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بائک کے رنگ پسٹم خراب ہے یا نہیں خراب اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب بائک سیل کرتے ہیں تو انجن کے اندر سے آئل جو ہے وہ نکال دیتے ہیں تو بائک جو ہے دعاں چھوڑ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں جس سے بائک سیزنا ہو تو آپ نے یہ گیج کھول کے لازمی چیک کرنا ہے اگر آپ وہ اولڈ بائک لے رہے ہیں اگر آپ نیو لے رہے ہیں اور پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اولڈ لے رہے ہیں تو پھر یہ گیج کھول کے لازمی آپ نے انجن آئل چیک کرنا ہے اگر انجن کے اندر آئل بہت کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انجن رنگ پسٹم خراب ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں کہیں سے آئل لیک کر رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ چھوٹی سی بنی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کسی بھی ٹاپک کے مطلب آپ کو مسئلہ ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں بتا دیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک پہ جلدی سے جلدی ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ